اسلام علیکم بھئی وہ زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کے لئے لے کے آئے ہوں یہاں پہ آپ کو میں ٹو فائیو سمارٹ فونز بتانے والوں انڈر تھرٹی تھاؤزنڈ اور یہ ایک ایسی کٹی کری ہے پاکستان میں اس میں سب سے زیادہ سمارٹ فونز سیلز ہوتے ہیں جہاں اسی رینج میں سب سے زیادہ لوگ سمارٹ فون خریدتے ہیں یہ جو تھرٹی تھاؤزنڈ والی رینج ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے سمارٹ فونز بتاؤں گا جو کہ سارے کے سارے ویلیو وہ مری ہوں گے یعنی کہ ان میں سے اگر آپ کوئی بھی سمارٹ فون لیتے ہیں تو آپ کے پیسز آیا نہیں ہوں گی آپ کو فل ویلیو ملے گی یہاں پہ آپ کو ٹو فائیو سمارٹ فونز بتانے والوں جو کہ بیس سمارٹ فونز ہونے والے اس رینج کی یہ تھرٹی تھاؤزنڈ والی رینج ہے میں آپ کو ٹوئنٹی فائیو تھاؤزنڈ تو تھرٹی تھاؤزنڈ کے درمیان یہ جو سمارٹ فونز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں یہ بتانے والوں اس ویڈیو میں تو میک شروع یہاں پہ ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیے گا تو یہاں پہ آپ ویڈیو سٹارڈ کرتے ہیں اور آپ کو پہلے نمبر پہ میرے پاس اس لسٹ میں جو سمارٹ فون ہے وہ بتاتا ہوں پہلے نمبر پہ میرے پاس ریڈ می کا نوٹ ٹین ہے یہ بہت زیادہ ویلیو فا منی سمارٹ فون ہے یہ آپ کو مارکٹ میں آفٹر ڈسکاؤنڈ تھرتی تھاؤزنڈ کا دیکھنے کو مل جاتا ہے تیس ہزار یا تیس ہزار پانچ سو تک اس سے زیادہ میں نہیں دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کہ تیس ہزار پانچ سو تک آپ کو ایزلی مارکٹ میں آفٹر ڈسکاؤنڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ بہت زیادہ ویلیو فا منی سمارٹ فون ہے اس کو یہاں پہ اس لسٹ میں پہلے نمبر پہ رکنے کی وجہaan یہاں پہ اس کے ایمولیٹ ڈسپلی ہے یہاں پہ ایک سپر ایمولیٹ ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتی ہے ٹین ایٹی پی کے ریزولیشن کے ساتھ جو کہ بہت زیادہ اچھی چیز یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل دی ہے کافی برائٹ ڈسپلی سمارٹ فون کی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کی میں نے انبوکسنگ بھی کیا اگر آپ وہ دیکھنے چاہتے ہیں تو بھائی لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا جا کے دیکھ لیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ چار ڈی بھی رہے ہیں ایک سو اٹائیس ڈی بھی سٹوریج اور یہاں پہ مین چیز یہاں پہ بیک پہ اپ کو فورٹی ایٹ میگا پکسل کا مین کیمرہ دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ ایک سونی کا سینسر ہے جی ہاں سونی کا سینسر آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں سونی آئی ایمکس فائیو ایٹی ٹو دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کی کافی اچھا سینسر ہے یعنی کی جو بیک کیمرہ کی آؤٹپٹ ہے وہ کافی زیادہ بہترین ہو اور اس کے سپیشلی بھوکے بہت زیادہ زبردست آتے ہیں اس سمارٹ فون سے اس کے بعد اگر بات کرو میں اس کے فرنٹ کیمرہ کی دیگر آپ کو تھرٹین میکا پکسل کا سلوی چیوٹر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اچھی پرفومنس پروائیڈ کرنے والا چپ دیکھنے کو مل جاتے ہیں بہت زیادہ ایکسٹریم پرفومنس کیلئے نہیں ہے آپ کہیں کہ بہت زیادہ اچھی پرفومنس ہوں گی ایسا بھی نہیں ہے لیکن کافی اچھی پرفومنس پروائیڈ کر دے گا جی ہاں یہاں پہ آپ کو سنیرپ ڈریکن سکس سیونٹ ایٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کافی اچھی پرفومنس آپ کو پروائیڈ کر دے گا بہت زیادہ ایکسٹریم پرفومنس نہیں کہہ رہا بس اچھی پرفومنس آپ کو دیکھ ان کو مل جاتی تو یہ کافی اچھا سمارٹ فون ہے اگر آپ ترٹی تاؤزن میں لینا چاہتے ہیں ایک سمارٹ فون تو سب سے زیادہ بہتری سمارٹ فون جہاں پہ جو کیا وہ ہے ریڈیوی کا نوٹ ٹین جی ہاں اب بات کر لیں یہاں پہ دوسرے نبر والے سمارٹ فون کی تو دوسرے نبر پہ ہمارے پاس ہے انفینک زیرو ایٹ آئی جی ہاں اس سمارٹ فون کو دوسرے نبر پہ رکھنے کی وجہ اس کی پرفومنس تھی یہاں پہ آپ کو میڈیٹک کیلو جی نائنٹی ٹی کا چپ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی بہت ہی زیادہ زبرتس پرفومنس پروائیڈ کرتا ہے اس پرائز کی حساب سے تو یہ بیسٹ پرفومنس پروائیڈ کرے گا آپ کو گیمنگ کے لیے انفینک زیرو ایٹ آئی بیسٹ ہے اس پرائز میں اس سے اچھا کوئی بھی آپ کو دوسرا سمارٹ فون دیکھنے کو نہیں ملے گا آٹھ جی بی ریم دیکھنے کو مل جائے گی سمارٹ فون میں دیکھ سکتے ہیں آپ کے اتنا چپ پروسیسر اور اس کے ساتھ اتنی زیادہ آپ کے ریم دیکھنے کو مل جاتی ہے آٹھ جی بی ریم ایک سو اٹھائیس جی بی کی سٹوری جگنے کو مل جاتی ہے سٹوری ٹائپ بھی لیٹس یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گی یو ایف ایس ٹو پرنڈ ون کی سٹوری ٹائپ ہوگی تو اوورال پرفومنس والی سیٹ سے بہت زیادہ زبردست ہے اور یہاں ایپ ایس ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتی ہے ٹین ایٹی پی کے ریزولیشن کے ساتھ لیکن بیسٹ چیز اس ڈسپلی کا ہائی ریفریش ریٹ ہے یہاں پہ نائنٹی ایٹس کا ہائی ریفریش ریٹ دیکھنے کو مل جائے گا لجانے کی یہاں پہ ڈسپلی بہت زیادہ اچھا ریفریش ریٹ پروفائیڈ کرے گی گییمرز کیلئی کافی اچھی چیز ہے ڈسپلی بھی اچھی ہے گیمنگ ڈسپلی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے گیمنگ پروسیسر دیکھنے کو مل جاتی ہے اور آٹھ جی بی ریم دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہ بیسٹ سمارٹ فون ہے اگر پرفومنس چاہیے اس کے پاس یہاں پہ آپ کو بیک پہ مین لینز جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ فورٹی ایڈ میگا پکسل کا آٹھ میگا پکسل کا ایلٹر ویڈ دو دو میگا پکسل دیکھنے کو مل جاتے ہیں فرنٹ پہ دو کامیراز دیکھنے کو مل جاتے ہیں مین لینز جو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ سولہ میگا پکسل کا ساتھ میں آپ کو دو میگا پکسل کا دیکھنے کو مل جائے گی سمارٹ فون میں تھرٹی تری وارڈ کی فاس جنگ چار ہزار پانچ سیو میچ کی بینٹری یہاں پہ کافی اچھا کمیریشن دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ سمارٹ فون بھی آپ کو تیس ہزار کا اوف لائن مارکٹ میں آفٹر ڈسکاؤنٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اس کو بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں مارکٹ سے یہ تیس ہزار کا دیکھنے کو مل جائے گا اوفیشل پرائسز کی تھرٹی تری تاؤزنڈ ہے لیکن مارکٹ میں ڈسکاؤنٹ کے بعد یہ آپ کو تیس ہزار کا دیکھنے کو مل جاتا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو وہ سمارٹ فون بتاتا ہو جو کہ ہمارے پاس نمبر تھری پہ نمبر تھری پہ میرے پاس جو سمارٹ فون ہے وہ ہے ویو وائے فیفٹی وان جی ہاں اس سمارٹ فون کو میں نے نمبر تھری پہ رکھا اس کی وجہ تھی اس کی ڈسپلے یہاں پہ آپ کو ایک سوپر ایملٹ ڈسپلے دیکھنے کو مل جاتی ہے 1080p کے ساتھ لیکن اس کی بیس چیز ہے یہاں پہ انڈ ڈسپلے فنگر پینٹ یہی ڈسپلے آپ کو ریڈمی نوٹ ٹین میں بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن وہاں پہ انڈ ڈسپلے فنگر پینٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن ویوو یہاں پہ آپ کو انڈ ڈسپلے فنگر پینٹ بھی پروائیڈ کرے گا اس ڈسپلے میں تو یہ کافی اچھی چیز دیکھنے کو مل جاتی ہے ایملٹ ڈسپلے پلس انڈ ڈسپلے فنگر پینٹ اس کو رکھنے کی میل ریزن یہاں پہ یہ بھی جو اور بیک پہ آپ کو 48 میگا پکسل کا میل لیز ساتھ میں 8 میگا پیسل بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں فرانٹ پہ آپ کو 16 میگا پکسل کا میل لیز دیکھنے کو مل جاتے ہیں چار جی بھی رہے میں ایک سو اٹھائیس جی بھی سٹو رہے جائے لیکن یہاں پہ سٹوری ٹیپ لیٹیسٹ آپ کو نہیں دی گئے یہاں پہ آپ کو ای 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 سی فائی پنٹ ون کی سٹوری ٹیپ دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کی اتنی اچھی نہیں ہے اس کے یہاں پہ آپ کو 18 وٹ کی فارس چارجنگ اور چار ہزار پانچ سیمج کی بینڈری بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر پرفومنس کی بات کرو تو بھئی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے سناپ ڈاگن سکسٹی فائی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ بس گزارے کی پرفومنس آپ کو پروائیڈ کر جاتا ہے بس ناربل یوز کیلئے یہ سمارٹ فون کافی بہتر ہوگا لیکن زیادہ یوزج کیلئے ایک ہیوی یوزج کیلئے یہ سمارٹ فون اتنا اچھا نہیں ہونے والا اب بات کرتے ہیں یہاں پہ نمبر فورتھ پہ جو ہمارے پاس ڈیوائس ہے انفینکز نو ٹی ایڈ جیاں یہ کافی اچھا سمارٹ فون ہے آفٹر ڈسکاؤنٹ آپ کو اٹھائیس ہزار کا دیکھنے کو مل جائے گا مارکٹ سے اس کی بیس چیز اس کی کیمراز ہیں یہاں پہ کوبیک پہ سکسٹی فور میگا پکسل کا مین لینز دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ کافی ٹھیک تھاک ہے بہت زیادہ زبردہ سپی نہیں ہے لیکن اس پرائز میں کافی بہترین کیمرہ پروائیڈ کرتا ہے اہتھائیس ہزار میں اس سے بہترین کیمرہ کوئی بھی تسویرہ سمارٹ فون نہیں پروائیڈ کرتا تو کوئی بھی دوسرا سمارٹ فون اس پرائز میں اتنا چای کیمرہ نہیں پروائیڈ کرتا ہے کیمرہ مین جو ہے وہ سکسٹی فور میگا پکسل کا اس کے ساتھ آٹھ میگا بسل کا 5200 mh کی بڑی بینٹری بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے میڈیٹیک ہیلو جی ایٹی کا گیمنگ چپ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کو جہاں پر جو ہے 720p کی ڈسپلی دیکھنے کو مل جائے گی جو کہ 7 انچ کی بڑی ڈسپلی ہے تو اس لسٹ میں سب سے بڑی ڈسپلی یہی اس جو سمارٹ فون پروائیڈ کرتا ہے لیکن اس مارٹ فون میں آپ کو فول ایچڈی ڈسپلی نہیں ملتی لسٹ میں یہی ایک سمارٹ فون ہے جو کہ 1080p کی ڈسپلی نہیں پروائیڈ کرتا ہے یہاں پہ صرف اور صرف آپ کو 720p کی ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتی ہے 6GB RAM دیکھنے کو مل جاتی ہے 128GB سٹوری دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہ بھی کافی اچھا اپچن ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں اس کو 28000 کی ریجبے تو انفینکس نوٹ 8 ایک بہترین اپچن ثابت ہوتا ہے اب بات کرلوں یہاں پہ میں آخری نوبر میں ہمارے پاس جو ڈیوائس ہے وہ ہے پوکو ایم 3 یہ بھی کافی اچھا سمارٹ فون ہے یہ سمارٹ فون آپ کو 26 سے 25000 کے درمیان دیکھنے کو مل جائے گا آف لائن مارکٹ میں اور کیونکہ یہاں پہ دیفرنٹ مارکٹ میں تھوڑے بہت ریٹ اوپر نیچے ہوتے ویسے آپ کو یہ پچیس پانچ دو تک دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن کہیں 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 آپ کو یہ 26 کا بھی دیکھنے کو مل جائے گا اس کا جو 4GB RAM اور 128GB سٹوریج ویلہ ویرینٹ ہے یہاں پہ آپ کو سٹوری ٹائپ لیٹس دیکھنے کو مل جاتا ہے UFS 2.2 کا سٹوری ٹائپ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو ریٹ رائٹ سپیڈ کافی ٹھیک ہونے والی ہے سٹوریج کی اس کے بعد یہاں پہ آپ کو سناپ ٹریکن سکس سکسٹی ٹو کا چپ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے پرفومنس کو لے کے نارمل یوزیج کے لیے کافی اچھا یہاں پہ آپ کو ٹین ایٹی پی کی فول ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتا ہے فول ایچ ڈی ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ ایک آئی پی ایس ڈسپلی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو چھے ہزار امیچ کی بڑی پینٹری اور ساتھ میں 18 وٹ کی فاسٹ چارجنگ دیکھنے کو مل جاتا ہے اس سمارٹ فون میں بیک پہ 48 میگا پکسل کا مین لینز 8 میگا پکسل کا الٹرا ویڈ دو دم میگا پکسل کا ڈیپٹ اور میکرو لینز دیکھنے کو مل جاتا ہے فرنٹ پہ آپ کو صرف اور صرف آٹھ میگا پکسل کا سیلویڈر دیکھنے کو ملتا ہے اس سمارٹ فون میں تو یہ تھی اوورال پانچ ڈیوائسز جو کہ بیسٹ ویلی آف آمینی تھی انڈر تھرٹی تھاوزنڈ یعنی کہ جو سب سے اچھے سپیکس پروائیڈ کرتے تھیں آپ کو تیس ہزار کی نیچے وہ پانچ ڈیوائسز یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں لیکن یہاں پہ امپورٹنٹ چیز جو ہے میری اوپینئنز ان کے ڈیوائسز کے بارے ہے کہ کون سی ڈیوائس زیادہ اچھی ہے اور میں ان میں سے آپ کو کون سی ڈیوائسز ریکومنٹ کر دوں جو کہ زیادہ بہترین ہے آپ کے لئے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو میک شور یہاں پہ اوپینئنز کو ضرور سن لیجئے گا تو یہاں پہ میں اوپینئنز کو بتانے لگا ہوں تو بھائی سب سے پہلے اگر بات کروں یہاں پہ تو یہاں پہ آپ کو ریڈمی نوٹ ٹین کی طرف جانا چاہیے اگر آپ ریڈمی نوٹ ٹین کی طرف نہیں جانا چاہتے یہاں آپ کو زیادہ پاور اور پرفومنس چاہیے تو پھر آپ انفینک زیرو ایٹ آئی کی طرف جا سکتے ہیں جو کہ ویلیو فور مینی سمارٹ فون یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہ دو سمارٹ فون زیادہ ویلیو فور مینی ہیں جو کہ میں ریکومنڈ بھی کرتا ہوں کہ آپ ان دونوں کی طرف جائیے ان دونوں کے بعد جو کہ مجھے تھوڑا بہتر لگا وہ ویوو کا وائی فیفٹی ون تھا کیونکہ وہاں پہ آپ کو ڈسپلے اور ان ڈسپلے فنگر پرنٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور ویوو لورز کے لئے ایک اچھا اپشن ہے کیونکہ یہ سمارٹ فون ڈسکانٹی نہیں ہو چکا ہے لیکن پھر بھی آپ کو مارکر پرنٹ دیکھنے کو مل جاتا تھا ویوو وائی فیفٹی ون اچھا ہے ویوو وائی فیفٹی ون ایس اور ویوو وائی فیفٹی ون اچھے نہیں ہیں وہ بلکل آپ نے نہیں لینے ویوو وائی فیفٹی ون مل جائے تو آپ لے سکتے ہیں ایک اچھا سمارٹ فون ہے اس کے بعد یہاں پہ دو سمارٹ فون یہ جو مجھے اچھے لگے ہیں ریڈمی نوٹ ٹین اور اس کے بعد انفینک زیرو ایٹا یہ کافی زیادہ اچھے باقی میں اتنے زیادہ ریکومنڈ نہیں کرتا وہ اتنے زیادہ ان جتنے ویلیو فیفٹی ون ایس نہیں ہے باقی کے جو دو سمارٹ فون بھی میں نے آپ کو بتایا تو یہ تھی پانچ ڈیوائسز اوورال میں نے آپ کو بتا دی تو یہ تھی چوٹیس ویڈیو جار ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ